بزار سے لیمن میکس لینے کی ضرورت نہیں گھر میں اب میں آپ کو اتنا پاور فل لیکوڈ بنانا سکھاؤں گی کہ آپ کا پورا گھر شیشے کی طرح چمکے گا اور تیس سو روپے میں آپ کافی سارا لیکوڈ بنا سکتے ہیں جو آپ دو مہینے تک ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی خوشبو بھی اتنی پیاری ہوگی کہ پورا گھر مہکے گا اس کے ساتھ بہت سارے ٹیپس اینڈ ٹرکس کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا دیں گے کچن کیبنٹ کو بھی شیشے کی طرح چمکانا ہے تو اس کے لیے بھی میں کچھ ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیلیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپ نمبر ون ہے کہ یہ جو آج کل کپڑے کے بیگ ملتے ہیں یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ بہت سے کام لے سکتے ہیں اس کو آپ صفائی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کیبنٹ کی صفائی کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے اس طرح سے بس آپ نے اس لیکٹ کو جو میں نے بنایا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے کیبنٹ کے اوپر لگانا ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے اس بیگ کے ساتھ صفائی کریں گے تو یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے کیبنٹ کو اور ہر چیز کو چمکا دیتا ہے اور اسے بعد میں واش کرنا بھی بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اب کیبنٹ کے اندر کچھ چکنائی کے داگ تھے اس کو بھی میں اس کے ساتھ ریموو کروں گی میں زیادہ تر اسی کا یوز کرتی ہوں کچن کو صاف کرنے کے لیے کچن کاؤنٹر اور چولا ہر چیز اس کے ساتھ بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اسے واش کرتے ہیں تو یہ بلکل چمکنے لگتا ہے یہ جتنے بھی نشان ہیں اس کو ہم اسی طرح سے مل کر اوپر میں نے جو لیکوڈ بنایا ہے آپ نے وہ تھوڑا سا ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ بلکل دھو کر صاف ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم شیشے بھی صاف کر سکتے ہیں ٹیبل بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم صاف کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ایکس کو چھیلنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتانے والی ہوں آپ نے اس طرح سے کوئی بھی گلاس لینا ہے سٹیل کا گلاس تو آپ نے اس کے اندر ایکڈال کر اسے اچھے طریقے سے ہلانا ہے اس کے بعد آپ جب اسے چھلکے کو ریموف کریں گے تو بہت ایزیلی آپ کا انڈا چھیلا جائے گا اب انڈا چھیلنے کا ایک اور ٹپ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس طرح سے چمچ لینا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کے چھلکے کو آپ نے اوپر سے توڑ لینا ہے اس کے بعد جب آپ اس کے چھلکے کو ریموف کریں گے تو یہ بہت ایزیلی ہو جائے گا یہ جو فل بوائل ایک ہوتا ہے اس کے لیے یہ ٹرک ہے کہ اس کا چھلکہ آپ ایزیلی اتار سکتے ہیں اگر آپ ہاف بوائل بنا رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے نہیں اتارنا کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی اس طرح سے جو انڈوں کے چھلکے ہیں اس کا بھی میں آپ کو یوز بتاتی ہوں آپ نے اسے اچھے طریقے سے کرش کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا باریک پاودر بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے گھر اگر پودے ہیں تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے بہترین کھات کے طور پر یوز ہوتا ہے سرف کے پیکٹ جب خالی ہو جائیں تو آپ نے انہیں اس طرح سے واشنگ مشین میں ڈال دینا ہے تو اس کے اندر جو بھی سرف تھوڑا بہت رہ جائے گا وہ آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ آپ کے کپڑے دھول جائیں گے اس کے بعد مشین کو واش کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے جب مشین کو واش کرنا ہے تو مشین کو چلا کر واش کرنا ہے اس طرح یہ بہت اچھے سے واش ہو جاتا ہے لیکوڈ بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے دو گلاس پانی کے لینے ہیں اور لیمو کے چھلکوں کا آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پانی میں ایڈ کر کے اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے آپ نے اسے دو سے تین وائل آنے دینا ہے اس کے بعد اس کا چھلکہ نرم ہو جائے گا اس کے پانی کو آپ نے ایکسٹرا کو نکال لینا ہے اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر رہنے دیں اس کے بعد آپ نے گرائنڈر جگ میں اس کو ڈالنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈ کر لینا ہے کوئی بھی چیز ویس نہیں ہوتی ہم چھلکوں کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں ہم چھلکوں کا اچار بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کا لیکوڈ بھی بنا سکتے ہیں بچے طریقے کے ساتھ میں نے اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو چھان لیا ہے اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے اس میں میں کیمرہ چلانا بھول گئی تھی اب یہاں پر میں یہ لیسا پول یوز کر رہی ہوں یہ آپ کو سابون صرف والی دکان سے ایزیلی مل جائے گا اس کو لیسا پول کہتے ہیں یہ آپ کو تقریباً چالیس روپے کی بوتل مل جاتی ہے آپ نے ہاف اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر وینگر یوز کرنا ہے وینگر سے یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوگا اور یہ بہت دیر تک اسی طرح سے محفوظ رہے گا اور اس کے اندر کوئی بھی سمیل نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے نمک کو بھی اسی لیے یوز کرنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو کیونکہ ہم نے اسے دو سے تین مہینے کے لیے محفوظ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈالوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رییکشن ہو رہا ہے اتنا اچھا لیکوڈ بن کر یہ ریڈی ہوگا کہ آپ کا پورا گھر شیشے کی طرح چمکے گا آپ پورے کچن کو اس کے ساتھ چمکا سکتے ہیں اور آپ نے اسے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور آپ کو ٹرائے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی آپی کو دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا طریقہ شیئر کیا ہے آپ نے اس کو ضرور آزمانا ہے اور پھر آ کر مجھے کومنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ لیکوڈ کیسا لگا اب اس کے ساتھ آپ نے بوٹل کو بھر کر رکھ لینا ہے یہ اب آپ کا لیکوڈ ریڈی ہے آپ اسے دو مہینے تک یوز کر سکتے ہیں لیمو کے چھلکے ڈالنے سے ایک تو یہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کے اندر بلکل لیمن میکس جیسی خوشبو آتی ہے لیمو کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آتی ہے اب جو لیکوڈ بچ گیا تھا میں لیمن میکس کی میرے پاس خالی بوٹل پڑی تھی میں اس کے اندر اسے ڈال رہی ہوں اب میں آپ کو اسے یوز کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ نے صرف ایک ڈراؤپ اس کے اوپر لینا ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی کتنی زیادہ جھاگ بن رہی ہے اور اس کے ساتھ برطن بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے آج کل جتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اس طرح کے طریقے ہمیں گھر میں یوز کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے چیزوں کی بجٹ کر سکیں اور کم بجٹ میں ہم اچھی سے اچھی چیزیں بنا سکیں کم بجٹ میں گھر کو چلانا یہی سگڑ عورت کی نشانی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو برطن دھو کر دکھا رہی ہوں صرف فیک ڈراؤپ میں نے یوز کیا ہے اور کتنے سارے برطن میں اس کے ساتھ دھولوں گی اس کے ساتھ آپ اپنے چولے کو بھی صاف کر سکتے ہیں اپنے سنگ کو بھی صاف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیبنٹس وغیرہ کو بھی صاف کر سکتے ہیں ہر چیز آپ کی شیشے کی طرح چمکے گی آپ اس کے ساتھ دیکھچیاں بھی دھو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ شیشے کے برطن بھی دھو سکتے ہیں ہر چیز کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور صرف 30 روپے میں ہم نے اسے بنا کر ریڈی کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ کتنے اچھے طریقے سے چمکی ہے اس کے بعد میں صاف پین بھی دھو رہی ہوں اور آپ اس کی شائن بھی دیکھ سکتے ہیں اسی ایک ڈراؤپ کے ساتھ اب میں دیکھچی بھی دھو کر آپ کو دکھاتی ہوں آپ کے سامنے میں دھو رہی ہوں اور فرق آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ چمک جائے گی آپ میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو وہاں پر ٹیپس اور ٹرکس کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی اگر کپڑے دھوتے ہوئے کسی دوسرے کپڑے کا کلر لگ جائے تو اس کے لئے بھی بہت یوسفل ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے میں آپ کے ساتھ وہی ٹیپس اور ٹرکس شیئر کرتی ہوں جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے میں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی وہی شیئر کرتی ہوں اب فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ دیکھچی چمک گئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں اس کے ایکارڈنگ بھی آپ کے لئے ویڈیو ضرور لے کر آنگی اب اسی لیکوڈ کے ساتھ میں کیبنٹس کو صاف کر رہی ہوں اس کے ساتھ آپ کے کیبنٹس بھی شیشے کی طرح چمکیں گے یہاں پر میرا کیمرہ تھوڑا سا ہل رہا تھا کیونکہ ٹرائپورٹ میں میں یہاں پر کیمرہ نہیں لگا سکتی تھی میری چھوٹی سی بیٹی نے شوٹ کیا تھا تو اس سے تھوڑا سا کیمرہ ہل رہا تھا کوئی بات نہیں اس بات کو اگنور کیجئے گا آپ کا پورا گھر اس کے ساتھ چمکے گا آپ اس کے ساتھ شیشے صاف کریں کیبنٹ صاف کریں اوون کی صفائی کریں ہر چیز آپ کی لشکاریں مارے گی امید ہے آپ کو آج کی ٹپس اور ٹریکس کی ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو فوراں سے آپ کو نوٹفیکیشن مل سکے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ